بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وقار سلیم خوکر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ہی یوٹیوب چینل ویو ایس کے ویوز اور نیوز میں آپ کو خشاملیت کرتا ہوں آج اپنے ایک نئے پروگرام میں ناظرین سپورٹس انیلیسز کے اوپر آج ہم بات چیت کریں گے اور پاکستان کی جو انسی ٹرائے سیریز کھلی جاری تھی پاکستان بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کی جو کرکٹ ٹیموں کے درمیان ٹرائے سیریز کھلی جاری تھی ایک بہت زبردست ٹرائے سیریز ہوئی ہے بڑی ایک قسم کی اٹریکٹیو ٹرائے سیریز ہوئی ہے اتنی پاورفول ٹرائے سیریز اور اتنے سنسنی خیز میچز شاید ہی کسی ٹرائے سیریز میں دیکھنے کو ملتے ہوں جیسے پاکستان اور انڈیا کا ایک میچ ہوتا ہے ایک بیٹل کی شکل اختیار کرتا ہے جسے کہا جاتا ہے کرکٹ کی تاریخ میں کہ کرکٹ بیٹل ہو رہی ہے پاکستان اور جو انسی بھارت کا میچ ہوتا ہے اور اسی طرح جب انگلینڈ اور آسٹریلیا کا میچ ہوتا ہے تو وہ بھی ایک بیٹل کی شکل اختیار کر جاتا ہے کرکٹ ایک بیٹل اسے کہا جاتا ہے بلکل یہ جو انسی فائنل میچ کھلا گیا ہے یہ ایک قسم کا جو فائنل میچ جو پاکستان نے جیتا ہے پانچ بیٹوں سے یہ گرین شیٹ کو سب سے پہلے تو مینی مینی کانگریجولیشنز اور یہ میچ ایک قسم کا نیوزیلینڈ جیت رہا تھا اور نیوزیلینڈ کی جو انسی فتح تھی وہ ان کے موں سے چھینی ہے جس طرح امدہ کردگی کا مظاہرہ کی ہے محمد نواز نے جس طرح ٹو ڈاؤن پہ آکے بیٹنگ کی ہے اور محمد نواز کے ساتھ جتی تعریف کیجئے ہیدر علی کی ایک ہوئی بھی فارم واپس آئی ہے بہت اچھی ہٹنگ کر رہے تھے کلین ہٹنگ کر رہے تھے لیکن انفورچنٹلی سکوئر لیپ دیپ سکوئر لیک کے اوپر کیچ اوٹ ہو گیا ہے انفورچنٹلی میں بھی انہیں آئیڈیا نہیں تھا کہ فیلٹر اتنا کلوز کڑا ہوئے لیکن پھر بھی جو انہوں نے کم بولوں پر اکتیس سکور کینیز کے لیے یہ لا جواب ہے محمد نواز اچھی فارم میں ہے چونتیس سکور انہوں نے سکور کی ہے جبکہ بابر آزم کی جو انسی فارم ہے وہ بہت زیادہ بیٹر فارم نہیں ہے ایک میچ میں ایک بڑا سکور کرنے میں کامیاب میں کچھ سٹرگل کر رہے ہیں سٹرگلنگ مومنٹ پر آ رہے ہیں اور کیپٹنسی کے اوپر بھی کچھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ماضی میں لیکن ٹیم کمبینیشن کے اگر بات کریں تو کسی حد تک شائعینے کرکٹ کو انہوں نے کور کر لیا ہے میڈل آرٹر کی بیٹسمن کی بات کریں تو ابھی بھی خوشدلشاہ آسیف علی، ابتخار، احمد، حیدر علی جو ان سے مین کھلاڑی ہیں جو کہ میڈل آرٹر ہیں پاکستان کا یہ ابھی بھی اہم اور بہت بڑا سوالیاں نشان اختیار کر چکے ہیں ہر میچ میں لازمی نہیں ہے کہ جو کرکٹنگ جو سے پلئیر ہیں کرکٹ کی جو سے ہارڈ ایٹر نہیں ہے ہر میچ میں چلے یہ آبیسلی یوورا سنگھ نہیں ہے گلین میکسول نہیں ہے ایڈم گلکرس نہیں ہے جبکہ رکی پونٹی نہیں ہے ایم ایسلی نہیں ہے رمیدرہ جدیجہ نہیں ہے کہ ہر میچ میں آکے پرفارم کریں لیکن ان سے ایکسپیکٹیشن کی جاری ہیں شاہی کی نے کرکٹ کی طرف سے ایکسپیکٹیشن کی جاری ہے ماضی کے ورلڈ کپ کی بات کریں دو سار اکیس کی آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جو سار ہوا تھا یو ای میں ہوا تھا پاکستان سیمی فائنل جیتا ہوا انپورشنٹلی انپورشنٹلی ایک بیڈ آور کی وجہ سے ورلڈ کپ ہار گیا اور سیمی فائنل ہارنے کی وجہ سے فائنل کی دوڑ سے آؤٹ ہو گیا تھا ادھر وائز جو جتا شاندار پاکستان کھیلا تھرواؤٹ ڈا ٹورنمنٹ اور جس طرح بگ میچز جیتے اور سنسنی خیز میچز ہوئے اس طرح ایکسپیکٹیشن کی جاری ہیں کہ یہ والا بھی جو آلمی کپ ہے ٹی ٹونٹی جو ورلڈ کپ ہے یہ ایک بڑا دلچسپ مراحل میں داکل ہوگا اور بڑے سنسنی خیز میچز ہوں گے لیکن اگر ماضی کی بات کریں جو انڈیا میں بھارت میں دوزار سولہ کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہوا تھا اس ورلڈ کپ کو کور کرنے کے لیے یہ ورلڈ کپ بھی جیتنا لازمی ہے پاکستان ایک بہت لمبے عرصے سے طویل عرصے سے ورلڈ کپ جو ہے وہ نہیں جیت سکا ٹی ٹونٹی لازٹ ٹائم اور جونسا ایک ہی بہت مرتبہ جیتے ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ وہ یونس خان کی کپتانی میں جیتے ہیں اس کے بعد ایک سے دو سنہری موقع ملے ہیں پاکستان کو ورلڈ کپ جیتنے کے لیے لیکن کچھ انفورٹنٹلی بیٹ مومنٹس کی وجہ سے جو ورلڈ کپ ہے وہ ہاتھ سے گوانا پاڑی ہے جس طرح کہا جاتے کیچز بندہ میچز اگر وہ کیچ ہو جاتا ہے حسن علی کا تو میچ کی جو ڈیریکشن وہ چینڈ ہوتی اور اس کے بعد جیسے تین بالوں پر تین چھکے کھائے شاہین افریدی نے وہ ابھی ایک بہت ہی ڈسکسنگ مومنٹ تھا اور ابھی ان فیچر اگر بات کر لیں تو کیا جو بدلے کی ایک قسم کی آگ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے جو دل میں جل رہی ہے وہ بدلے کی آگ مٹا پائے گا جیسے کہ آسٹریلیا ایشیا میں آکے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اڑا کے لے گیا کیا قومی شاہینوں میں اب اتنی سٹیبلٹی ہے اتنی کار کر رہی ہے اتنی سٹیبلٹھ ہے کہ آسٹریلیا میں جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے یہ آسٹریلیا جا کے آسٹریلیا کے ہاتھوں سے اور یہ آسٹریلیا کے موقع سے نکال کے ورلڈ کپ لے گا رہے ہیں ایشیا میں اور نہ سے ریشیا میں بلکہ پاکستان کے پاس لے گا رہے ہیں پاکستانی کرکٹ کے شاہین کو دکھائیں اور یہ بلکل پروف کریں کہ ہاں بلکل اس ٹیم میں اتنی سٹیبلٹھ ہے ہے اور یہ جو ٹیم ہے یہ پولٹک سے پاک ہے اور بلکل میار کو پر سیلیکشن ہوئی ہے اور جو ٹیم سیلیکشن ہوئی ہے اسی ٹیم سیلیکشن سے ہم ورلڈ کپ لے کر آگئے ہیں سوالیہ نشان بنا رہے بنے رہے شوہ ملک پورے ورلڈ کپ کے لیے ان کے شاہدینے کرکٹ نے بڑا زور لگا ہے کہ میبی ان کے سیلیکشن ہو جائے لیکن سیاستہ کی نظر ہوگی اور مسلسل نظر اداز ہوئے فخر زمان کی واپسی ہوگی ہے شاہین شاہ فریدی کی واپسی ہوگی ہے حارس روف کھیلے گا اور پسیم ہان جونئر ہے نواز شادہ بالنگ کمینیشن کی بات چیت کیجئے تو پاکستان کی جو بالنگ کمینیشن ہی اچھا ہے سٹینٹ فول ہے لیکن ٹوٹلی بیٹنگ میں انڈ آو دا مومنٹ جو پاکستان ٹیم ریلائی کر رہی ہے وہ محمد ازوان اور بابر آزم کی اوپننگ پر ریلائی کر رہی ہے اگر یہ آؤٹ ہو جاتے ہیں جلدی انفورچنلی آؤٹ ہو بھی جاتے ہیں دن آپ سے چھکے اور چوکے بھی نہیں لگتے سم ٹائم آپ بڑی نیک سہلے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور سم ٹائم آپ بڑی نیک سہلے میں ناکام بھی رہتے ہیں صرف سو کہ یہ ایک سو دس کے سٹرائک ریٹ سے چالیس بولن پر پچاس چالیس بولن پر پنتالیس اس طرح کی بھی انکس کھلنی پڑی جاتی ہے تو ون ڈاؤن ٹو ڈاؤن یا تھری ڈاؤن پر آپ کے ایسے ہارڈ ہٹر پلیئرس ہونے چاہیے جو کہ ون ڈاؤن یا ٹو ڈاؤن میں آ کے ٹلے نہ ہمارے ہیں بلکہ ایسی پاور ہٹنگ کریں کہ جو میچ کا نقشہ ہے وہ نقشہ ٹوٹلی بدل کے رکھ دیں تو ایسی سٹرینٹس بلکل آپ کے ٹیم میں ہونی چاہیے سب سے پہتے ہو کچھ فائنل کے بارے میں بات کر لیں جو فائنل کھیلا گیا ہے سنسنی خیز فائنل تھا اور ایک ٹائم تو شاہی کینے کرکنڈ نے شاید میوسی کا اظہار کر دیا تھا کہ شاید اب جو میچ ہے وہ پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے ایک سو تری سٹھ سکور بنائے میوزی لینڈ کے ٹیم نے جبکہ ایک سو چون سٹھ کا ٹارگٹ دیا گیا جبکہ آخری بول پر افتقار احمد نے پھر چھکا لگا کے ایک سو اٹھا سٹھ سکور مکمل کے تین بولین ہے تیسی اور پانچ ویٹوں سے فتح حاصل کی اور بابر آزم صرف پندرہ سکور بنا سکے لیکن نواز کے اوپر حفیظ نے کچھ کریٹسائز کی ہے محمد نواز کے اوپر یہ کریٹسائز کی ہے کہ انہیں کیوں پرووٹ کیا جا رہا ہے ٹو ڈاؤن یا میڈل آرڈر بیٹسمن میں آ کے کھیلنے کے لیے تو ایسے تو گیم پلانز کا حصہ ہوتے ہیں یہ جتے بھی آل ارونڈرز ہوتے ہیں تو گیم پلانز کا حصہ ہوتے ہیں محمد حفیظ پاکستان کے قسم کے لیجنڈ ہے اور ان کو اس قسم کی بیجا تنقید نہیں کرنی چاہیے جو بھی شاہین گئے ہیں اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ضرورت پڑھنے کی صورت میں انہیں کسی بھی نمبر پہ کھلایا جا سکتے ہیں ماضی میں دیکھا جائے جب عبدالرزاک بالنگ آل ارونڈر کے طور پہ کھیلتے تھے سکس ڈاؤن یا فائف ڈاؤن کی ایکچول بیٹنگ پوزیشن تھی تو اندرمام الحق یا جو وسیم اکرم ہے وہ انہیں ون ڈاؤن کی پوزیشن پہ کھلا رہے تھے اور نہ صرف کھلا رہے تھے بلکہ ان سے سکور بھی لے رہے تھے شاہد افریدی پاکستان کا ایک ایسا سٹار جو کہ کرکٹ کی دنیا میں اسے بیس سال راج کیا ہے اس نے ایک سو پنٹالیس ونڈے انٹرنیشنل میچ میں پاکستان کے لیے اپنی کی ہے تو اس کے بعد آ کے پھر پانچ میں یا چھ میں نمبر پہ باری اپنی ایک قسم کی سیٹ سنبھالی ہے تاکہ لور میڈر آرڈر سے آ کے ہٹیں کریں اور آخری پاور پلے کو یوز کرتے ہوئے پاکستان کے جو سکور ہے اس کو تھوڑا زیادہ کرنے کوشی کرنے تو کافیت ہے کہ سٹریٹیجیز کامیابی ہوئی ہیں تو ایسی سٹریٹیجیز اپنانی ہوتی ہیں ہر ٹیم اپناتی ہے رمیدرہ جدیجیہ کے ٹو ڈاؤن آ کے انڈین ٹیم کے لیے کھیل سکتا ہے تو بالکل نواز بھی کھیل سکتا ہے اور اس میں سکلز کی بات ہوتی ہے اگر آپ میں سکلز ہیں تو you should have to perform your abilities آپ آئیں اور آکے اپنے abilities perform کریں جیسے بہارت کے لاف انہوں نے پنتالیس سکور کیننز کھیلی بیس بائس بول ہم پہ بھی بیس بائس پچیس بول ہم پہ انہوں نے پھر فورٹی پلس کیننز کھیل دی تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس سکلز ہیں بیٹنگ کی اس سکلز کو improve کیا جا سکتے اور اگر آنے والے وقت میں ایزا بولنگ آل راؤنٹر کی بھی سرگرمیاں انہیں دی جائیں تو اٹس بیٹر انہیں بلکل دی جا سکتی جیسے شاداب ہے شاداب بڑا سکور نہیں کر سکا فائنل میں ایکسپیکٹیشنز کی جا رہی تھی میں بھی کہ شاداب جیسے پی ایس ایل میں اپنی 50 سکور انہوں نے کی ہے اور وان ڈاؤن کی پوزیشن پہ بھی آکے کھیل ہے پی ایس ایل میں تو اس چیز سے انہوں نے اپنے آپ کو proof کی ہے بیٹنگ improve کی ہے لیکن کیا شاداب خان اس طرح کی پاور ہٹنگ کر سکیں گے لیکس پن کے ساتھ جیسے شاہدہ فریضی کرتے تھے شاہدہ فریضی نے کرکٹ کے دنیا میں سب سے زیادہ لمبے سے لمبے ترین چھکے مارے ہیں اور ابھی تک سب سے زیادہ چھکے مارنے کا ریکارڈ بھی انہیں کے پاس حالانکہ پانت سے چھ سال ہو چکے ہیں تو وہ ریٹائر بھی ہو چکے ہیں بٹ سٹل وہ اپنی لیگز کھیل لیں اور اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے دوسری جانی اب ورلڈ کپ شروع ہونے میں عالمی جونسا میلا ہے سچنے کا کرکٹ کے تاریخ کا جونسا ایک بہت بڑا ایونٹ ہے میگا ایونٹ ہے صرف ایک دن رہا گیا ہے آج پندرہ اکتوبر ہے جب یہ میں ویلوگ ریکارڈ کروں اور کل سولہ اکتوبر سے یہ آئی سی سی ٹی ٹی دوزار بائس کے جو کرکٹ میچز ہیں واما میچز وہ سٹارٹ ہو جائیں گے پہلا میچ پاکستان ورسز انگلینڈ کا ہے جو کہ سترہ اکتوبر کو کھیلہ جارہے سب آٹھ بجے اور دوسرا جو واما میچ ہے وہ پاکستان اور افغانیستان کا ٹی ٹونٹی میچ ہے سیکنڈ واماپ یہ انیس اکتوبر کو کھیلہ جائے گا پاکستانی وقت ابھی دوپہر ایک بجے شروع ہوگا اور سب سے بڑا اس ٹورنمنٹ کے جو سب میگا ایونٹ کا جو میچ ہیں وہ پاکستان ورسز انڈیا تئیس اکتوبر دوپہر ایک بجے کھیلہ جائے گا اور بلکل براہ راست دکھا جائے گا ٹائن سپورٹس پی ٹی وی سپورٹس اور ہم اپنے چینل کے توسط سے بلکل وی لاؤگز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے تمام طرح چیزوں کو رپورٹ کریں گے کور کریں گے اور اپنے جو سے ویورز ہیں شاید کی نے کرکٹ اور جو ہمارے چینل سے لگاؤ رکھتے ہیں ہمارے چینل کے تمام طرح چیزیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں ہم اس سکرین پر دیکھنا پسند کرتے ہیں ان کے لیے ہم بلکل اپنے چینل کے لئے تمام طرح چیزیں رپورٹ کریں گے تو چند ہی لمحات باقی ہیں کرکٹ کے ورلڈ کپ کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ تمام طرح چیزیں ہر اینگل سے ہم برپور طریقے سے کور کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کے گروپ کے سارے میچز کو کور کریں گے انشاءاللہ اور گروپ بھی کے بھی جو ان سے دوسرے گروپ کے میچز ہیں ان کو بھی کور کریں گے یہ ایک بہت بڑا میگا ایونٹ ہے اور انشاءاللہ ہم بلکل اس چیز کے لئے پر امید ہیں کہ آپ جاسے کہ ہمیں باقی دیگر پروگرامز میں بھی سپورٹ کرتے ہیں ہم کرکٹ کے حوالے سے بھی برپور طریقے سے سپورٹ کریں گے اور نہ سے سپورٹ کریں گے بلکہ چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں گے تاکہ باقی کی ویڈیوز سے ویورز شپ ہے اور جو آڈینس ہے وہ بھی ہمارے چینل کے ذریعے کرکٹ کے انیلیسیز کو انیلیسیز کو سنیں اور اپنی کمیونٹی تک زیادہ زیادہ شیئر کریں تو آخر میں بکار سلیم کھو کر اجازت چاہے گا پروگرام کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں سے زیادہ زیادہ شیئر کریں آگے آنے والے مختلف پروگرام میں پولٹیکل ایشوز اور کرنٹ افیر کے اور باقی بھی جتے بھی اپ ڈیٹس ہوں گے وہ لے کہ ہم حاضر ہوتے رہیں گے تب تک کیلئے دیجئے اجازت اپنا بھی خیال رکھے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ